اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علی ٹھیک ہوں امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک احسان ہے دوستو میں آیا ہوں ذلہ چکوال تاثیل چکوال موزک کا نام ہے کھیوال ادھر ایک رقبہ ہے میرے پاس ساٹھ کنال کا یہ آپ پہلے رستہ چیک کریں یہ بھائی جان رستہ ہے سرکاری رستہ ہے یہ ساٹھ ڈیرہ بناوے بجلی موجود ہے ٹھیک ہے یہ رستہ ہے اور یہ رستہ آگے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ایک ساٹھ کنال جگہ ہے میرے پاس یہ اس جگہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل جگہ اس کے اندر ہے میں ٹوٹل آپ کو رقبہ چیک کرواتا ہوں یہ آپ چیک کریں باقی بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ جگہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں بورنگ لگاو ہے بجلی کا میٹر لگاو ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ساتھ بناو ہے یہ جگہ اس کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بورنگ لگاو ہے بڑی موٹر لگی بھی ہے یہ بجلی یہاں موقع پر موجود ہے اور بجلی کا اپنا میٹر اس کا لگاو ہے ساٹھ کنال جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل رستے کے ساتھ ہے آس پاس ٹوٹل لباتی ہے یہ آپ چیک کریں یہ جگہ باقی رقبہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹوٹل ایک جگہ پہ ساٹھ کنال ایک جگہ پہ ہے ٹھیک ہے بہترین جگہ ہے رہش بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا ذری بلکل تیار ہے اس میں ساری میں گندم لگی بھی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بجل چکوال سواوا روڈ سے تین کلومیٹر اندر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ٹوکڑا اس کے اندر ہے یہ رستہ ہے باقی رستے کے ایک سائیڈ پہ ہے ٹوٹلی یہ اس کے اندر ہے ایک ٹوکڑا رستے کے دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر ہے باقی بھی میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ اس جگہ سے یہ جو درخت لگی ہوئے ہیں ان درختوں کی دوسری سائیڈ پہ اوپر کمرہ بنا ہوئے اور ادھر اس کا بارنگ لگا ہوئے بجلی وہاں تک لگی بھی ہے یہ بھی میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پیچھے آبادی ہے بہت بڑا گاؤں ہیں ڈوک چودریاں ٹھیک ہے یہ رستہ اس کو جا رہا ہے یہ جگہ بھی اس کے اندر ہے یہ والی ایک یہ والا ٹکڑا ہے ایک اس کی بیک سائیڈ پہ ہے یہ جو جھاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں تک اس کی بیک سائیڈ ہے یہ جو درخت لگے میں اس سائیڈ سے ٹھیک ہے یہاں تک اس کا فرانٹ ہے ٹوٹل یہ ساٹھ کنال جگہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل ٹوٹل آباد ہے اور ٹوٹل میں گندم لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ رستہ ہے یہ تین چار کنال کا ٹکڑا ہے ایک سائیڈ پہ ہے رستے پہ باقی سارا رکبہ ایک جگہ پہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں پانی لگا ہوئے سب کچھ جو ہے وہ رکبہ پانی پہ ہے ٹرپائن لگی بھی ہے اور میٹھا پانی ہے اس علاقے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹکڑا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کا بجن جو ریٹ ہے وہ ہے چار لاکھ روپے کنال چار لاکھ روپے کنال ریٹ ہے اور ساٹھ کنال یہ ٹوٹل جگہ ہے ٹوٹل آباد ہے بورنگ اسی ریٹ کے اندر ہے اور ایک کمرہ چھوٹا سا بنو ہے وہ بھی سب کچھ اسی ریٹ کے اندر ہے چار لاکھ روپے کنال ہے تو جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ اس کو لے کر دیں گے ٹوٹل ملکی تی رکبہ ہے ٹوٹل اس میں بلکل کوئی شاملات وغیرہ نہیں ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں